دوست کیسے بنائے دوستی کا میعار کیسا ہونا چاہیے کون لوگ ہیں جن کے ساتھ دوستی کی جائے حضرت داتا گنج بخشی علیہ جویلی رحمات اللہ علیہ آپ کشف الماجوب شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک شخص سین حرم کے اندر موجود ہے اور خانہ کعبہ کا تواف کرتے وہ دعا کرتا ہے اللہمس لحوانی اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے یہ دعا کرتا ہے کہ یا رب العالمین میرے دوستوں کو نیک بنا دے تو کسی نے پوچھا کہ لوگ تو دعا اپنے لئے کرتے اور تو اپنے لئے دعا کرنے کے بجاہ دوستوں کے لئے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے تو وہ شخص کے انلگا بات ہی ہے کہ میں آج مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے سین کے اندر موجود ہوں اور اللہ بارک و تعالی نے مجھے اپنے گھر کے اندر حاضر ہونے کی سعادت اطاف فرمائی نماز پڑھنے کی سعادت اطاف فرمائی توافہ تابہ کی سعادت اطاف فرمائی صفہ مروہ کی صحیح کی سعادت اطاف فرمائی یہ ساری سعادتوں مجھے مل گئی ہے کچھ عرصہ میں یہاں پر ہوں پھر میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا وہاں پر پھر میری ملاقات میرے دوستوں سے ہوگی اگر میرے دوست نیک ہوئے تو پھر میں بھی نیک رہوں گا اگر میرے دوست نیک نہ ہوئے تو پھر جس طرح وہ ہوں گے میں بھی اسی طرح بن جاؤں گا تو اس لیے میں اپنے دوستوں کے لئے دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے اگر میرے دوست نیک ہوئے تو ان کی صحبت وجہ سے میں خود بھی نیک بن جاؤں گا تو پتہ چلا دوست نیک ہو تو بندہ نیک بن جاتا ہے اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا سمائے کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اب تم دیکھ لو کہ تمہاری دوستی کس طرح لوگوں سے ہے اگر اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے جو نماز روزے کے بابند ہیں اللہ تعالیٰ کے حکامات پر عمل کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور جب وہ نیک کام کرتے ہیں تم ان کی صورت اندر ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نیک کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما دے گا اور اگر وہ بڑے ہوئے وہ شراب اور جوے کے عادی ہوئے نماز روزے کے بابند نہ ہوئے اللہ کے حکامات پر عمل کرنے والے نہ ہوئے حضور علیہ السلام کے سنتوں پر عمل کرنے والے نہ ہوئے تو پھر جس طرح وہ ہوں گے تم بھی اسی طرح بن جاؤں تو اس لیے فرمایا کہ جب دوستی کرنی ہو تو اس لیے دیکھا کرو کہ دوستی میں جس کے ساتھ کروں وہ شاہ سے ہے کیسا اس لیے کہ بندہ دنیا کے اندر بلکل لوگوں سے بے نیاز ہو کی نہیں رہ سکتا ہمارا لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اگر یہ بندہ کہے کہ میں کسی سے ملوں گا نہیں تو اس کی زندگی نہیں گزرے گی اکثر اوقات ہمارا گھروں کے اندر جو بزرگ ہوتے وہ اس وجہ سے دپریشن کا اور پریشانی کا شکاہ رہتے ہیں تو وہ اکیلے ہوتے اولاد کے لیے وقت نہیں ہوتا کہ ان کے پاس بیٹھے تو وہ اکیلے پانک ویڈا سے اکثر پریشان اور بیمار رہتے تو بندہ دنیا کے اندر اکیلہ نہیں رہ سکتا اس کو دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے تو جب دوست کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستی کرتے وقت دیکھا جائے میں جس کے ساتھ دوستی کر رہا ہوں وہ شخص ہے کیسا ایک شخص دعا کر رہا تھا اللہ مغنینی عنی ناس اے اللہ مجھے لوگوں سے غنی کر دیں بینیاز کر دیں حیط عبداللہ بن عباس رضی اللہ آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے بینیاز کیسے ہو سکتے ہو تم نے کاروبار کرنا ہے تم نے معاملات کرنے ہیں رسداریہ کرنی ہے تو جب تم لوگوں سے بلکل بینیاز ہو جاؤ گے تم تو ایسے لگتا ہے جیسے موت کی دعا کر رہے ہو یعنی کہ لوگوں سے بینیاز ہونا ہے ایسے جیسے تم موت کی دعا کر رہا ہو اکیرہ تم کتنے دن زندگی گزار لوگے کہ اگر دعا کرنی ہے تو اس لیے کے سے دعا کرو اللہ مغنینی انشرار ناس اے اللہ مجھے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما لوگوں کے شر سے بچنے کی دعا کرو لوگوں سے بینیاز ہونے کی دعا نہ کرو اس لیے کہ بندہ لوگوں سے بینیاز ہو ہی نہیں سکتا تو اس لیے جب بینیاز نہیں ہو سکتا تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرو جو نیک لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں جن کی صحبت کے اندر بیٹھنے سے تمہیں فائدہ ہوتا ہے اس لیے کہ روری علیہ السلام نے شاہد میں بندہ اپنی دوست کی دین پر ہوتا ہے جس طرح اس کا دوست ہوتا ہے اسی طرح وہ بن جاتا ہے اگر دوست اچھا نہیں ہے تو بندہ چاہے جتنا اچھا ہو آخر کار وہ اس کے طریقے پر چل پڑتا ہے اقبا بن ابی محیط یہ مکہ کے اندر آنے والا تھا آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا تھا اور اب ایمان نہیں لیا لیکن محبت تھی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا رہتا کافر سے گزرنے کے بعد ایک دن آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میرے گھر تشریف لیں میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے اس نے دستر خان سے جایا حضور علیہ السلام سے کہنے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھانا تناول فرمائیں تو حضور علیہ السلام نے شاہد ما ہے کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم کلمہ نہیں پڑھ لیتے جب تک کلمہ نہیں پڑھ لیتے میں اس وقت تک تمہارے دستر خان سے نہیں کھاؤں گا تو حضور علیہ السلام نے جب کہا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا اس کا دوست تھا عبی بن خلف اس کو جب معلوم ہوا کہ میرا دوست عقوہ بن ابی معید اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے اور حضور علیہ السلام کی دعوت بھی کی ہے یہ عقوہ بن ابی معید کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ عقوہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور حضور علیہ السلام کی دعوت بھی کی ہے کہا واقعی میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور دعوت بھی کی ہے کہا پھر تمہارے پاس دو ہی آپشن ہیں یا تم میرے ساتھ دوستی رکھو یا پھر حضور علیہ السلام کا اپنا دوست بنا لو دونوں میں سے ایک کو رکھنا پڑے گا یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو یا پھر میرے ساتھ دوستی رکھو اگر میرے ساتھ دوستی رکھنی ہے تو پھر تمہیں کلمہ چھوڑنا پڑے گا رسول اللہ کو چھوڑنا پڑے گا اب دوست جب بندہ ہوتا ہے اس کا دوست کا اثر کتنا ہوتا ہے اس نے عبیب بن خلف کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو بھی چھوڑ دیا اور کلمہ بھی چھوڑ دی اب دیکھیں اگر دوست اچھا ہوتا تو وہ بندہ دین پر قائم رہتا دوست اچھا نہیں تھا تو دین کو بھی چھوڑ دیا تو اس لئے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جس طرح دوست کا دین ہوتا ہے بندہ اسی طرح اختیار کر لیتا ہے اگر دوست اچھا ہے نماز روزی کا پابند ہے تو آخر کار بندہ نماز روزی کا پابند بن جائے گا لیکن اگر اچھا دوست نہیں ہے تو پھر بندہ دوستی طرح بن جائے گا اور پھر دوستی کر چلت یہ خیال کیا جائے یہ نہیں کہ ہر بندے سے دوستی کر لی جائے ہر راہ چلتے سے دوستی کر لی جائے نہیں نہیں اس کے لئے بقاعدہ دیکھا جائے یہ نہیں کہ بندہ بس کے اندر بیٹھا ہے بس کے اندر بیٹھے بیٹھے ایک بندے کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ چار باتیں ہوئی اور بیٹھے بیٹھے اس کے ساتھ دوستی ہو گئی اور پھر بس کچھ عرصہ گزننے کے بعد کوئی بات ہوئی دوستی ٹونڈ دی اسی طرح آج کا موڈرن دور ہے فیس بک پر کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے نہ تو بندے کی کسی اس کے ساتھ کبھی ملاقات ہے نہ اس کو کبھی دیکھا ہے بس فرینڈ ریکویسٹ آئی وہ اس نے ایکسپٹ کر لیا دوست بن گئے اب پتہ نہیں یہ کہاں کرینے والا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے اقعار کیا ہے اس کے اخلاق کیسا ہے نہیں سارا کچھ کو نظر انداز کر کہ بس اس کا دوستی کا لے جاتی ہے نہیں دوستی کرتے وقت اچھے طریقے سے جانک پر تار کی جائے کہ جس کے ساتھ میں دوستی کر رہا ہوں وہ ہے کیسا بابا بلے شارعہ مطلع علیہ فرماتے عثنال پیار قدی نہ لائیو جسم اپڑے تے ضرور ہوگے بلے راستے قدی نہ جائیو چاہے کنی منزل دور ہوگے راج جاندینو دل نہ دئیے چاہے لکھ موتے نور ہو گئے پیار صرف اتھے کریے جتے پیار نہیں باوندہ دستور ہو گئے مطلع راج جاتے ہوئے کوئی دل نہیں دے رہے نا ہر راج چلتے کے ساتھ دوستی نہیں نہیں کر لینی پتہ نہیں کہ وہ دوستی کے روب کے اندر تمہارے لئے دشمن بن جائے اور اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے آج ہمارے نوجوان کسی ایک کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں چار دن دوستی چلتی ہے اور وہ مزاج کے خلاف ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وہی دوست دشمن بن کے کھڑا ہوتا ہے نہیں ایسے نہیں دوستی اس کے ساتھ کریں کہ جس کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے اور حد کندرے بھی کام آئے تو جب قکوہ بن ابی معید نے کلمہ چھوڑ دیا حضور علیہ السلام کو چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر شاہ سمایا تو میں جب کل قیامت کا دن ہوگا لوگ و ست اپنی اونگلوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا تو ذرہ علیہ السلام کے ساتھ رہا ہوتا اے بربادی میرے لیے کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا یعنی کہ اگر برے کے ساتھ دوست ہی کی ہے تو قیامت کے دن حسرت و ندامت ہوگی بندے کو کہ میں نے فلان کو دوست کیوں بنا لیا لیکن اگر کسی اچھے کے ساتھ دوست ہی ہے کسی نئے کے ساتھ دوست ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اشار سماتا ہے اللہ خلالہ یوم ازیم بادم لبادن عدوکن اللہ المتقین ہمیں جب قیامت کے دن ہوگا سارے دوسرے کے دشمن ہوں گے لیکن اگر متقین لوگوں کے ساتھ تم نے دوستی کی ہوگی ان کی دوستی قیامت کے دن بھی کام آئے گی اس لیہا تکریم علیہ السلام نے شاہد ہم آیا کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے حضور علیہ السلام ہمیں دوستی کا میار بتایا ہے کہ دوستی کس کے ساتھ کرنی ہے ہم آیا دوستی اس بندے کے ساتھ کرو جس کی دوستی تمہیں قیامت کے دن بھی کام آئے یعنی کہ یہ دوستی کا میار ہے کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ دوستی کر رہا ہوں تو دیکھیں کہ اس کی دوستی سے مجھے دنیا میں کام آئے گی یا آخرت میں بھی کام آئے گی اگر آخرت میں اس کی دوستی کام ہے تو پھر اس کے ساتھ دوستی کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو میں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ انبیاء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدار صالحین کے ساتھ ہوگا یہ کتنے اچھے ساتھی ہے جس کو ان کے صحبت نصیب ہو جائے جس کو ان کی سنگن نصیب ہو جائے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے تو کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے فرمایا جس کی دوستی آخر میں بھی کام آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ انشاء فرماتے ہیں کہ اگر دوستی کرنی ہے تو تین باتیں دیکھ لیا کرو جس کے ساتھ دوستی کرنی ہے تین باتیں اس کے اندر دیکھ لو فرمایا اس بندے کے ساتھ دوستی کرو جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آجائے اس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آجائے اور دوسرا فرمایا جس کی صحبت میں بیٹھنے سے تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو اور تیسرا فرمایا جس کی صوبت کے اندر بیٹھنے سے تمہیں فکر آخرت نصیب ہو جائے یہ تین نشانے جس بندے کے اندر پائے جائے اس بندے کے ساتھ دوستی کر لو اس بندے کے ساتھ دوستی کرنی ہے کہ جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آجائے جس کے بعد پاس بیٹھے سے جس کی گفتگو سے تمہارا علم کے اندر اضافہ ہو اور جس کی صوبت میں بیٹھنے سے تمہیں فکر آخرت نصیب ہو جائے اس بندے کے ساتھ دوستی کر لو تو دوستی کا یہ میار ہمیں بتایا گیا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود آپ فرماتے ہیں کہ بندے کی پہچاند دوست سے ہوتی ہے وہ کیسے فرماتے ہیں کہ دھوان آگ کتنی نشاندیں نہیں کرتا جتنی نشاندیں دوست اپنے دوست کی کرتا ہے ان دوست سے دھوان ہوتا ہے تو دھوان کس بات کہلانا ہے کہ وہاں پر آگ موجود ہے تو میں اس بات کم میں شک ہو سکتا ہے کہ جہاں سے دھوان ہوتا ہے وہاں پر آگ ہے یا نہیں لیکن اس بات کے اندر شک کوئی نہیں ہے کہ جس طرح بندہ ہوگا جس طرح اس کا دوست ہوگا وہ بندہ بھی اسی طرح بن جائے گا اگر صرف دوستوں کو پہچاننے کا یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھ میں چاہتے ہیں کہ فلاں بندے کا اخلاق کیسا ہے اس کا قدار کیسا ہے وہ بندہ کتنا نیت ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھ لے دوستوں کو دیکھیں گے پتہ چل جائے گے یہ بندہ کس طرح کا ہے اگر دوست اچھے ہیں نماز روزے کے پابند ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ بندہ بھی نماز روزے کا پابند ہے یہ بندہ اچھا ہے اور اگر دوست اچھے نہیں تو پتہ جلدہ ہے کہ خود اچھا نہیں ہے اس لیے دوستی کا میار ہے کہ دوستی اس کے ساتھ کرے کہ جس کی دوستی دنیا کے اندر بھی بندے کو کام آئے اور آخرت کے اندر بھی کام آئے اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ یہ تجربہ شدہ بات ہے اقل مند وہ ہے جو پہلے تجربہ کرے پھر دوست بناے یعنی کہ ایسا نہیں ہرے کو دوست بنا لے بلکہ پہلے تجربہ کرے کہ اس کو دوست بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے اور سمائے کہ دوست دوست کا آئینہ ہوتا ہے دوست دوست کا آئینہ ہوتا ہے کہ دوست کو دیکھے پتہ جل جاتا ہے کہ دوست کس طرح کا ہے اگر وہ نیک ہے تو بندہ نیک بن جاتا ہے اگر وہ نیک نہیں تو بندہ بھی نیک نہیں بنتا مذرک فرماتے ہیں چنگے بندے دی صوبہ تیمے جیمے دکان اتارا سودہ پامے مول نہ لئیے پل غلے آن ہزارا گرے بندے دی صوبہ تیمے جیمے دکان لوہارا کپڑے پاما کنج کنج پئیے پر چنگا پین ہزارا فمائے آقا کریم علیہ السلام نے شاف میں کہ نے تو اچھے بندے کی صوبت کی مثال اس طرح ہے کہ جیسا کسی اتار کی اتر فروش کی دکان ہوتی ہے میں تم اس کی دکان پر جاتے ہو وہاں پر جاتے ہو یاد ہوتا ہے کہ تم اسے خریدتے ہو خریدتے ہو خشبو کو تم خشبو لگاتے تمہیں خشبو آتی ہے یاد ہوتا ہے کہ وہ تمہیں توفہ دے رہتا ہے تم خریدتے نہیں وہ تمہیں توفہ دیتا ہے اسے بھی تمہیں خشبو میں جاتی ہے لیکن اگر نہ تو وہ تمہیں خشبو توفہ میں دے اور نہ تم خریدو لیکن جتنے دن تم اتار کی دکان کے اندر آگے تمہیں خشبو ضرور آئے گی فشبوت ضرور آئے گی اور فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی برے بندے کے پاس جاتے ہو اس کی صوبت اس طرح ہے جس طرح لوہار کی دکان ہوتی ہے لوہار کی دکان پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آگ جلتی ہے اور چنداریاں ہوتی ہیں تم اس کے پاس بیٹھتے ہو چاہے تم وہاں پہ کوئی کام کرو یا نہ کرو لیکن تمہارے کپڑے ضرور جل جائیں گے اگر کپڑے نہیں جلیں گے تو بگموت ہمیں ضرور آئے گی تو اچھے بندے کی صوبت کے اندر بیٹھنا ہے تو بزر فرماتے ہیں چنگے بندے دی صوبت ایمیں جیوے دکان اتاراں صوبہ پاوے مل نہ لئیے پر ہلے آن ہزاراں گرے بندے دی صوبت ایمیں جیوے دکان لوہاراں کپڑے پاوہ کنی کنی پہیے پر چنگا پہن ہزاراں تو اچھے بندوں کی صوبت کے اندر بیٹھنا ہے اور انگلیز کے اندر ایک محاورہ ہے آدھی اپنی صوبت کے لئے سے پہچانا جاتا ہے جیسی اس کی صوبت ہوتی ہے ویسا ہی اس کا اثر ہوتا ہے صحبت سالخ ترا صالخ تناد صحبت تالے ترا تالے کناد اچھوں کے صوبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کے صوبت انسان کو برا بنا دیتی ہے یہ خشبو دیکھیں نا کہ بندہ جب لگاتا ہے تو اس کو خود بھی آتی ہے دوسروں کو بھی آتی ہے تو اسی طرح جب نیک بندے کے پاس بندہ بیٹھ جاتا ہے تو بندہ اگر نیک ہو اس کی پاس بیٹھنے سے بندے کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے یار یہ اتنا نیکت میں اس طرح کیوں نہ بنوں تو بندے کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس لیے جب دوستی کرنی ہے تو دوست بناتے وقت چند باتوں کو دیکھ لینا چاہیے سب سے پہلے جس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں کہ دوست اکل مند ہے یا نہیں اکل مند کے ساتھ دوستی کریں اس لیے کہ اگر آپ کو کسی وقت کسی مسئلے کے اندر کوئی پریشانی ہے اور آپ مشورہ کرنا چاہتے اگر اکل مند اور اچھا دوست ہوگا وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا تو اس لیے سب سے پہلے دوستی کے لیے میار یہ رکھ لیں کہ ہم نے کسی اکل مند بندے کے ساتھ دوستی رکھنی ہے دوسرا اس بندے کے ساتھ دوستی رکھنی ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہو جس کا رویہ ہی اچھا نہیں ہے جو بات بات پہ دالم گلوج کرنے والا ہے تو اس بندے کے ساتھ دوستی نہ کی جائے جو اچھے اخلاق کا مالک ہے اس کے ساتھ دوستی کی جائے تیسری بار یہ دیکھی جائے کہ جس کے ساتھ دوستی کرے وہ فاسق نہ ہو الانی اور گناہ کرنے والا نہ ہو اور گناہ پر ڈٹ جانے والا نہ ہو بلکہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے والا ہو ایسے بندے کے ساتھ دوستی کی جائے تیسرا گمراہ نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکموں پر عمل کرنے والا نہ ہو نہیں غمرات نہیں بلکہ جو اللہ تبارک وطالعہ حکم پر عمل کرنے والا ہے اس کے ساتھ دوستی کی جائے اور پانچ میں نمبر پہ حریص نہ ہو پھرس رکھنے والا لالچ رکھنے والا نہ ہو بلکہ وہ ہو جو کچھ مل جائے اس پر صبر شکر کرنے والا ہو اس لیے دوستی کے میار ہے کہ کس کے ساتھ دوستی کی جائے اور اگر اچھے دوست بنانا چاہتے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے اندر سب سے پہلے شکر گزاری پیدا کرے جو بندہ لوگوں کا شکری ادا کرتا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے آقا کریم علیہ السلام نے شاہد ہم ہے مل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو لوگوں کا شکری ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا تو اس لیے شکر گزار ہونا چاہیے بھئی اگر کسی کے ساتھ جا رہے اور وہ آپ کو راستہ دے دیتا ہے تو اس کا بھی شکری ادا کرے بات بات پر بھئی والدین نے آپ کو کوئی چیز دی تو ان کو شکری ادا کریں دوست نے آپ کو کوئی چیز تو ان کو شکری ادا کریں جب بندہ کسی کا شکری ادا کر دیتا ہے سفر کرتے ہو جا رہے اور بس کے اندر بیٹھے ہیں آپ کو سیڈ نہیں مل لی اور آپ کو بندہ سیڈ دے دیتا ہے تو آپ اس کا شکری ادا کریں چلتے ہوئے آپ کے سال کو مسافہ کرتا ہے تو مسافہ کر اس کا شکری ادا کریں اس سے کیا ہوگا کہ دوست زیادہ بنیں گے اسی طرح شکر کے ساتھ ساتھ اپنے اندر یہ مسکراہت کی عادت بنائیں کہ جب انہاں کسی کے ساتھ مسکراہ کے ملتا ہے خوش ہو کے ملتا ہے تو آٹومیٹا اگلے کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی وہ بندے کا دوست بن جاتا ہے تو آپ اس کے اندر جب ملے تو مسکراہ کے ملے اس لئے کہ آقا کریم علیہ السلام نے شاہد ہوایا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے کسی سے مسکراہ کے مل لینا یہ بھی صدقہ ہے ایک تو بندے کے پاس پیسے وہ بندہ صدقہ دے دیتا ہے لیکن کسی کے پاس کچھ ہی نہیں ہے تو کامل کو مسکراہ تو دے سکتا ہے اس کے میں تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا تو مسکراہ کے مل لے جب اس طرح بندہ کرتا ہے تو دوست زیادہ ہوتے اور اسی طرح کا کریم علیہ السلام نے شاہد ہوایا افس السلام و آتیہ متعام سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ اس سے محبت بڑھتی ہے اس سے دوستییں زیادہ ہوتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی آپ بزار کے میں صرف اسی وجہ سے جاتے تھے کہ میں وہاں پہ جا کے آتے جاتے لوگوں کو سلام کروں جب بندہ سلام کرتا ہے تو اس سے دوستی پیدا ہو جاتی ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو آپ نے اندر کیا کیا پیدا کرنے ایک تو شکر گزاری لوگوں کا شکر ادا کرنا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اسی طرح مسکرانے کی عادت بنانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنی عادات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے جب بندہ ان کو بنائے گا تو دوست بندے کی زیادہ ہو جائیں گے اور ایک معاورہ ہے کہ دوست ہزار بھی کم اور دشمن ایک بھی زیادہ دوست ہزار بھی تو وہ بھی کم ہے لیکن دشمن ایک بھی تو وہ بھی زیادہ ہے جس لیے کوشے کریں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اللہ نے بھی یہی فرمایا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے